اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے ڈاکٹر عمر اور ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈینگی ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈینگی پھیلتا کیسے ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کا علاج کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ڈینگی ایک ایسی بیماری ہے جو جسم میں ایک وائرس کے داخل ہونے سے ہوتی ہے یہ وائرس دنیا کے کچھ ممالک میں کافی عام ہے جن میں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کا بھی شمار ہوتا ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں تقریباً ایک سو سے چار سو ملین ڈینگی انفیکشنز ہوتے ہیں ان میں سے ستر فیصد ڈینگی انفیکشنز ایشین ممالک میں ہوتے ہیں پریشان کن بات یہ ہے کہ پشلے بیس سال میں ڈینگی کے سالانہ کیسز آٹھ گناہ بڑھ گئے ہیں ڈینگی انفیکشن شہری علاقوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے ڈینگی وائرس ایک سے دوسرے انسان کو نہیں لگتا ڈینگی وائرس ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے پھیلتا ہے جب یہ مچھر کسی ایسے انسان کو کاٹ لے جس کو پہلے سے ڈینگی انفیکشن ہو تو یہ وائرس مچھر میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر جب یہی مچھر کسی صحت مند شخص کو کاٹتا ہے تو ڈینگی وائرس اس شخص کے اندر منتقل ہو جاتا ہے ڈینگی کی کافی مختلف علامات ہو سکتی ہیں جیسے کہ بخار سر میں درد آنکھوں کی ڈیلوں میں درد جوڑوں میں درد متلی جلد کا لال ہو جانا پیٹ میں درد اور بھوک کا مر جانا اگر ڈینگی انفیکشن کا شک ہو تو اس کا ایک بلڈ ٹیس کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے زیادہ تر ڈینگی سے متاثر پیشنٹس میں اس کی علامات معمولی نوہیت کی ہوتی ہیں جیسے کہ ایک فلو کی طرح اور پانچ سے آٹھ دن میں یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں لیکن تقریباً پانچ فیصد لوگوں میں ان ابتدائی علامات کے بعد ڈینگی ایک زیادہ شدید نوہیت اختیار کر لیتا ہے جس کو سیویر ڈینگی کہا جاتا ہے سیویر ڈینگی جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے سیویر ڈینگی انفیکشن کے وارننگ سائنس بخار ختم ہونے کے چوبیس یا اٹالیس گھنٹے بعد ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں سیویر ڈینگی انفیکشن کے کافی مختلف وارننگ سائنس ہوتے ہیں جیسے کہ پیٹ میں شدید درد یا پیٹ کا پھول جانا بار بار الٹی آنا مو سے یا ناک سے خون آنا خون کی الٹی آنا یا پھر پخانے میں خون آنا جلد کے نیچے خون کا جمع ہو جانا تھکن، بیچینی اور الجھن محسوس ہونا سانس کا پھولنا جسم کا تھنڈا پڑ جانا دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور غنودگی یا بے ہوشی کی حالت کا تاری ہو جانا ڈینگی وائرس چار مختلف قسم کا ہوتا ہے اور اس وجہ سے ڈینگی انفیکشن ایک سے زیادہ دفع ہو سکتا ہے جن لوگوں کو پہلے کبھی ڈینگی ہو چکا ہے اگر ان کو پھر سے ڈینگی انفیکشن ہو جائے تو اس سیچویشن میں سویر ڈینگی یعنی کہ شدید علامات پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں تو آخر ڈینگی کا علاج کیا ہے ابھی تک ایسی کوئی ٹریٹمنٹ دریافت نہیں ہوئی جو جسم میں سے ڈینگی وائرس کو ختم کر سکے اگر کسی کو ڈینگی ہو جائے تو ہمارا ایمیون سسٹم خود ہی ڈینگی کے وائرس سے لڑکے اس کو وقت کے ساتھ ختم کرتا ہے لیکن اس دوران کچھ سٹیپس لیا جا سکتے ہیں تاکہ ڈینگی کی علامات کم محسوس ہوں جیسے کہ بخار یا درد کم کرنے کے لیے پیرسیٹمول یا پینیڈول لی جا سکتی ہے لیکن ڈینگی میں انٹی انفلامیٹری میڈکیشن نہیں لینی چاہیے جیسے کہ ایسپرین ڈیسپرین آئیبوپروفین اور نیورفین کیونکہ یہ میڈکیشن ڈینگی میں بلیڈنگ ہونے کے چانسز کو مزید اور بڑھا دیتی ہیں ڈینگی کے مریض کو زیادہ پانی پینا چاہیے تاکہ باڈی میں ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی نہ ہو جس کی وجہ سے گردے متاثر ہو سکتے ہیں اور ڈینگی سے متاثر شخص کو زیادہ آرام کرنا چاہیے عام طور پر ڈینگی کے علامات ایک ہفتے میں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ زیادہ تر کیسز میں ہمارا ایمیون سسٹم ڈینگی کے وائرس سے لڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اگر ڈینگی کے علامات ختم نہ ہو یا شدید نوہیت اختیار کر لیں تو پھر ڈینگی انفیکشن بہت خطرناک ہو جاتا ہے سویر ڈینگی انفیکشن میں ہمارے خون میں موجود پلیٹلیٹ سیلز کم ہو جاتے ہیں پلیٹلیٹ سیلز کی کمی کے وجہ سے ہمارا خون پتلا ہو جاتا ہے اور بلیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے جسم کے اہم آزا کے فیل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے جیسے کہ دل، پیپڑے، دماغ اور گردے ان سب کمپلیکیشنز کی وجہ سے میں ہو جن کو ڈینگی کی کمپلیکیشنز سے ڈیل کرنے کا تجربہ ہے تو پھر ڈینگی سے جان زائع ہونے کا ایک فیصد سے بھی کم چانس ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی شدید ڈینگی کے علامات شروع ہوں یعنی کہ کوئی بھی سویر ڈینگی کے وارننگ سائن ظاہر ہوں تو مریض کو فورن ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ڈینگی کی کمپلیکیشنز کو جلدی سے کابو میں لائے جا سکے تو ڈینگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے ڈینگی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مچھروں سے اپنی حفاظت کریں اس کے لیے آپ اپنی باڈی پہ انسیکٹ ریپیلنٹ یا مچھر کو دور کرنے والی کریم یا سپری کا استعمال کر سکتے ہیں دھیلے کپڑے پہنیں جو آپ کے بازو اور ٹانگوں کو پوری طرح کور کریں چپل کی جگہ ساکس اور جوتے پہنیں مچھروں سے محفوظ رکھنے والی جالی یا موسکیٹو نیٹ کے نیچے سوئیں گھر کی کھڑکیوں میں ونڈو سکرینز لگائیں جو مچھروں کو گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیں جو لوگ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پہ دینگی عام ہے ان کو اپنے گھر کے نزدیک کچھرا اور پانی جمع نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ ان چیزوں میں دینگی پھیلانے والے مچھر رہتے ہیں دینگی کی ایک ویکسین بھی اویلیبل ہے جس کا نام ہے ریسرچ کے مطابق اگر یہ ویکسین ان لوگوں کو دی جائے جن کو پہلے کبھی دینگی نہیں ہوا اور پھر ان کو ویکسین لگانے کے باوجود دینگی ہو جائے تو اس سیچویشن میں سیویر دینگی انفیکشن ہونے کے امکان ویکسین دینے کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے اس ویکسین کو عام طور پر صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کو ماضی میں دینگی ہو چکا ہے کیونکہ ان لوگوں میں یہ ویکسین زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور شدید دینگی انفیکشن ہونے کے اور ہسپتال میں ایڈمیٹ ہونے کے امکان کم کر دیتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں اور صحت سٹوڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتا چلتا رہے